مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود نماز کے ممنوع آقات کون کون سے ہیں نفل نماز کے ممنوع آقات کون کون سے ہیں تاہر انساری فرانس سے دیکھیں نماز کے جو ممنوع آقات ہیں ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروبک شروع ہو گیا جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا یعنی اتنا بلندہ ہو جائے کہ اس میں تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے نوروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نواز پڑھ سکتے ہیں دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ تقریباً دس منٹ کا ہے یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت بارہ بچ کے تیس منٹ تو سمجھ لیں کہ بارہ بچ کے پچیس منٹ سے بارہ بچ کے پینتیس منٹ تک مکروہ وقت ہے یعنی پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد میں اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے جب اس کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے تو غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے البتہ اس دن کی اثر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑیں گے آپ کیونکہ اثر کا وقت باقی رہتا ہے اگرچہ مکروہ اثر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے لیکن بہرحال وہ والی اثر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ تو یہ تین اوقات مکروہ ہیں اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے